آپ یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ آسان بس پیر صاحب نے شکل دیکھ کے انہتے باتا قبول ہو جانے ہیں اور آپ کیوں جو پیر صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں نماز؟ انہوں مکہ جاندی لوڑ کئی نہیں جنہا یار نے تکیاں آج ہو گئے کیسے بھی پیر صاحب نے شکلہ تک نہیں ہے جس ہم یہ باتا قبول ہو جانے ہیں سوال میرا کچھ اور ہے جواب تمتے نہ دے رہے پوچھو نا پوچھو سوال میں پوچھ رہی ہوں تمہارا جو پیر ہے نماز پڑھتا ہے؟ ہاں پڑھنے نا جی حسن پیر صاحب مکہ مدینہ پڑھنے کیا مطلب؟ مکہ مدینہ پڑھنے نا نماز آل میں رویا جا کے ایتھے سوٹے ہونے پر وہ دمازی طور پر مکہ مدینہ پڑھنے نماز جیوری ایک نمبر کا فروڈ ہے اس کا یہ جانی پیر ہاں نا نماز پڑھتا ہے نا کوئی کام کرتا ہے اور تو اور اور توسا اے گالا نہیں سمجھنے ہو توسا منکرہ 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 اب ماری کال سنو توسا سنے پیرانیا کرماتا نے مارو اس کیا جاننے ہو وہ تے مارے پیر کی تے میرے جو سرکار ہونا نا انہوں نے تے جوتی چوی شفاہی مجھے تو لگا تھا کہ تم صرف جاہل ہو لیکن تم تو بدنصیب بھی ہو اب جوتیوں میں کون جو شفاہ ہے؟ اور توسا کی نہیں پتا اوہ میں تے آنا مارے پیر دی جوتیاں مارے چوڑے پیر انہوں نے جوتیاں شفاہی انہوں نے پرادو شریف شفاہی بلکہ پرادو شریف نے تے رہا ہے چوی شفاہی میں تے آنا میں انہوں نے جس تین گڑی چمکانا نا میں لگنا میں نسیب چمکائی کی دے تُسی کنا ماتے بھی اگلہ پہ کرنے ہو میت سوان کی دستا علیت سوام مارے پیر کی جوتیاں نے بارے چھوڑے آنا اگلیت سوام مارے پیر دیا جرابہ نہ نہیں بتا آپ بھولی میں سے کون تست رہ نکلتا ہے؟ رہ نمیت سونا نہیں نکلنا اصل یہ پیر صاحب میں یہ جرابہ کوئی صبح صبح نے آرمو سنگی کی نہیں نا؟ نا؟ کوئی کرونا نہیں بڑنا کوئی بھوماری جھڑ تو نہیں ہونی؟ صحیح کہہ رب حکیل صاحبہ اس کے مرشنہ ناتے نہیں ہوں گے اب آپ خود بتائیں کرونا بھی تو غلاظت کے دیر میں نہیں جا سکتا نا اچھا چلے سب چھوڑیں آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آستانوں پر سے جوتیاں کیوں گم ہو جاتی ہیں جوتیاں گم نہیں ہونیاں قبول ہو جانیاں قبول تو ہو جاتی ہیں لیکن نکل بھی جا کے جامعہ مسجد بزار سے ہیں تاکولا جی کتنی نیک جگہ تو نکولیاں جامعہ مسجد بزار بھکواس نہ کرو ادھر لوگ سمال شدہ جوتیاں بیجتے ہیں اوہ ایسے جج صاحب آپ ہاں کیا کرنے گئے تھے یہاں تو بڑا یورپ بنایا ہوتا آپ نے اوہ میں گزر رہا تھا ماں سے ایسے ہی اچھا تو ایسا کریں کہ اگلی پار ماں سے گزرے ہونا تو ماں سے میرے لیے بھی نا ایک دور ڈیزائن دیکھ لینا اگلے پارے گل گئے ہیں اچھا اب یہ باتیں عدالت کے بات کر لیں ہم کتنا اچھا رہے گا نا اچھا اچھا جو جی مرید صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا لوگ لاتیا آپ کے پاس علاج کروانے اوہ مڈے کمزات ہے کول کون آنا ہے علاج کراناں اچھا نیس سر کھانا کو لوگ علاج کراناں آنے اچھا اچھا آر طرح نیس جڑے مرشدوں ہی نا ہو علاج کرنے سن شوگر نا مسئلہ ہوگا ہے سن بچے نا جم نیو ون ہاں وہ تو جوانی میں کر رہے تھے نا تمہارے مرشد میں اچھا سنجی تسانا ہر قسم نے علاج کرنے کہ دل نے وال باندھو انہا ہوتے کٹلا کے ٹھیک کری چھوڑنے دل کے وال تو نہیں پر سر کے وال باندھو گئے ہیں تو علاج ہے اچھا بتا دو اور جہاں سب مل رچانے ہیں اچھا نے اچھا نے پاسے اسنا علاج نہیں ہے اچھا نے آپ نے مرشدوں نہیں گنجے ہیں یعنی یہ لوگ علاج کروانے آتے ہیں تمہارے پاس جو لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے وہ تمہارے پاس آتے ہیں مارے کونی جی مارے پیرا کو مارے مرشدہ کو سنو نا آکے سنو جو لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے وہ ان جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر تم اور تمہارے مرشد مل کے انہیں لوٹتے ہیں میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے برائے کرم پھر بھی ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اور وکیل صاحبہ اب تو حکومت نے بھی نا صحت کارڈ لانچ کر دیا نا تو اب تو اس سے جا کے کوئی بھی لانچ کرا سکتا ہے اور اب تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے ادگر دوستوں اور ساتھیوں کو بتائیں آجی جتنا مرضی تساندوہ اعلان کری کنو جتنا مرضی لوگاں کی تسی آخی چھوڑو لوگ سچے پیر نہ ساتھ قدی نہیں چھوڑنے ماری گال چھوڑو مریدی قدی نہیں چھوڑنے کیونکہ وہ ایک سچا بندہ ایک خراب بندہ تو ٹیٹ بندہ نہیں نہیں رہ گیا تھا تمہارا جیسا آپ نے بہت پیاری بات کی صحت کارڈ کے بارے میں لیکن افسوس اگر ہمارے لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگ جائے تو پھر ان جیسے لٹیروں کو کاروبار نہیں بند ہو جائے گا کیا مطلب کاروبار اصلا کوئی میل لائی جول کے پیسوں کی مشین لگائی دیا تم لوگوں نے کیا اصلا مشین لائی چلو اصلا پھر غلط اصلا تسیہ آنے ہو کہ اصلا غلط آ اے تے پھر اے لوگ کیوں اچھنے اصلا سرکار کول دوروں دوروں لوگ اچھی گئے تے انہوں نے گن گانے اے ماسیاں کول کارنے راشنہ پیسہ نہیں ہونا تو دار منگی منگی آ کے یہاں پر تویز کراتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی نا تم لوگوں کی طرح دنیا اور آخرت دونوں کا علم نہیں ہے یہ خود نہیں بنتے پیر تمہارے جیسے لوگ ان کو پیر بناتے ہیں اپنی کم اقلی کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت کے درس دے کر یہ اپنی دنیا بناتے رہتے ہیں پھر ماری گال سنو نا میری بات سنو نا پھر جائشہ پسیوی تا ہم لوگ پھر کیا کریں مطلب اگر ہم گال ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں میرا بشرا لو تم اپنے دین کو خود پڑھو اور ایسے لٹیروں سے بچو اور تو پھر مارے سرکار کی لٹیرہ آکیا سارے کی میں پانی چھوٹا تمہیں دنیا نے یہ دالت رکھ دو اس کی سمجھاؤ ہمیں ڈراؤ نا ہماری پلیس کے پاس بھی ڈنڈا پیئر ہوتا ہے تمہاری اس جلیت پر اتنے ڈنڈے پڑھیں گے نا کہ یہ ساری مریدی تمہاری لال ہو جائی گے اور پھر یہ پیر نا پیر سے اتوار تک چلتا ہے آپ مارے نہ زیادہ پلوس پلوس نہ کرو مارے سرکار انہیں ڈیرے اوپر مارا مطلب کے اسطانے اوپر اے سارے پلوس اللہ آکے لنگر کھانے ویسے یہ لنگر والی بات نا مجھے بہت پسا آنی ہو نی پسان دیا ہو جی اگل نا کیوں سارے پلوس اللہ اچنے سارے سیاستدان اچنے اسطانے اوپر اچھا پہلے تو تم لوگ مجبوریوں سے کھیل رہے تھے اور فائدے اٹھا رہے تھے یہ سب لوگ کیوں آتے تمہارے آستانوں پر اوہ آستانوں پر کیوں آئے جی آستانے اتتان ہیں کہ آسانے پیر صاحب نے اپنے تیچوی زار ووٹ تھے آہا ہا کیوں آسان ویسے صحیح کہتے ہیں مرید جتنا جاہل ہو مرشد اترہی کامل ہوتا ہے ناظرین یہ جالی پیر اب اپنے مریدوں کے ووٹ بھی بیچتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ ووٹ خرید رہے ہیں وہ ان کی سپورٹ جانے کے ڈر سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے اور پھر ان جیسے کم اکل مرید کہتے ہیں کہ جی یہ سب تو ہمارے مرشد کی برکت ہے جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہ جیت گیا یہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں مذہب کو ڈھال بنا کر یہاں تک کہ اپنے مریدوں کی جوتیاں تک نہیں چھوڑتے ہیں ناظرین آپ نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے عوام کے لئے ملے کے لئے